ہلو فرنڈز اسلام علیکم آج کی ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے how to change new tab page in edge to google جب آپ microsoft edge open کرتے ہیں براوزر تو اس کا default page جو ہوتا ہے اس سے آپ new tab کے اندر کیسے جا سکتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں میں edge open کر لیتا ہوں جہاں پر میں لکھتا ہوں edge تو یہ دیکھیں جیسے میں نے microsoft edge open کیا تو اس کا یہ default page یہ آگیا تو اس کے لیے ہم اس کو کیسے change کریں گے چلیے سیکھتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے microsoft edge open کر لینا ہے اور یہاں پر right side upper side پر 3 dots بنے ہوئے ہیں یہاں پر آپ نے click کرنا ہے یہاں پر آپ نے click کرنے کے بعد سنیچے settings میں click کرنا ہے settings پر click کریں گے تو آپ کے سامنے یہ باری window open ہو جائے گی تو یہاں سے آپ نے جانا ہے start home and new tabs یہاں پر آپ click کر دیجئے تو یہاں پر آپ نے simply کیا کرنا ہے add a new page کے اوپر click کرنا ہے اب یہاں پر آپ اپنا custom url دیں گے جس کو آپ new tab کے اندر بنانا چاہ رہے ہیں آپ کا home page جیسے میں یہاں پر google کر لیتے ہیں تو آپ simply یہاں سے google کے url کو copy کریں اور یہاں پر url آپ پر enter کر دیں اور اس کے بعد یہاں پر نیچے سے add پر click کرتے ہیں تو یہاں سے آپ دیکھیں آپ اس کو edit بھی کر سکتے ہیں اور delete بھی کر سکتے ہیں یہاں پر edit کریں گے تو آپ کوئی اور بھی custom url یہاں پر دے کر اس کو save کر دیں اور یہاں پر click کر کے دوبارہ آپ اس کو delete بھی کر سکتے ہیں اور کوئی اور دے سکتے ہیں تو اب میں یہاں پر اس کو close کر دیتا ہوں اور دوبارہ میں edge open کرتا ہوں تو یہاں دیکھیں آپ جو ہے میرا جو microsoft edge ہے یہ google کے اوپر route ہو چکا ہے جب آپ اس کے new tab پر click کریں گے تو وہ customs traditional microsoft edge کا home page show کرے گا so i hope اب آپ کو سمجھ آگئی ہوگی how to change a new tab in edge to google so thanks for watching